وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اور اس کا عرش پانی پر ہو گیا اچھا اس کا جست ترجمہ کافی نہیں ہے اور کہیں بھی ظاہری ترجمہ یعنی اسمالی کانسیب کو کور نہیں کر سکتا ہے ظاہری ترجمہ علماء سنی اور علماء اسنشری کا ہوتا ہے اور تعویل جو ہے وہ جو صاحبی تعویل ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے اب میرے خیال میں معلوم نہیں وقت زمانہ کیسا ہے اور میری گفتگو میں بہت سے راز آتے ہیں اور چھانیہ سے متعلق بھی لیکن مجھے اتنا کوئی خوف نہیں ہے چونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ زمانہ اب سازگار ہو رہا ہے اسی طرح میں یہ مولانا حضیر امام کو مظہری قائم مانتا ہوں مظہری قائم میں قائم کے معجزات کا ظہر ضرور ہوتا ہے اور چونکہ قائم وہ ہستی ہیں جس کی تجلیات ہوتی ہیں اور ہمارے کچھ علم دوست حضرات صرف حضیر امام کی فکر کرتے ہیں میں تو تمام نورانی فیملی کی فکر کرتا ہوں کہ تمام نورانی فیملی میں خدا و اندر امام کی تجلیات فیلے ہوئے ہیں یہاں تک کی حضرت زہرہ میں بھی قائم کی تجلی ہے اور بہت زیادہ حضرت قائم کی تجلیات اور ظہورات ہیں وہ نور کا ایک سمندر ہے نور کے سمندر میں سمندر میں بھی شمال قطرات ہوتے ہیں اچھا اور اصل صفت و عادت ہے یہ گانگت ونس تو جس طرح بھی میں نے کہا کہ الحی القیوم ذات خدا کا نام ہے مگر دو نام ہیں کیونکہ دو زندہ ناموں کی وعدت ہیں اہلی ظاہر کے نزدیک خدا کے اسما الفاظ کی صورت میں ہوتے ہیں ہمارے نزدیک زندہ شخصیات کی صورت میں خدا کے نام ہوتے ہیں فس ایک بہت بڑا اسم عظم الہائی ہے جو سلطان محمد شاہ ہے اور دوسرا بہت بڑا اسم عظم بہت بڑا اسم القیوم ہے جو سلمان ہے اچھا اور اسی طرح میں نے کسی حد تک کور کیا اور اورانی حکمات و نورانی تعویل میں اور بھی گنجائشیں اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں تو آپ وجدین میں جو پڑھیں گے اس میں آپ کو باور آئے گا کہ وجدین ایک ایسی کتاب ہے جو بہت ہی مشہور بھی ہیں اور عام بھی ہیں اور دستیاب بھی ہیں اور اس میں قائم القیامت کا ذکر ہے اور جگہ جگہ ہے اور سب سے پہلے وہاں قائم القیامت کا ذکر ہے جہاں چھ پیغماروں کے دنیا میں چھ بڑے پیغماروں کے دنیا میں آنے کا ذکر ہیں اور فرماتے ہیں کہ چھ جہد سے چھ اطراف سے آگئے ہیں چھو ساتو آیا وہ کسی شریعت کو لے کے نہیں آیا بلکہ تمام شریعتوں کے عجر و صلح عطا کرنے کے لئے آیا اور وہ قائم القیامت ہے اسی طرح آپ کو آسانی کے ساتھ حوالہ کتاب عجیدین میں مل سکتا ہے تو یہ ہے اور یہ بات صرف لفظوں تک محدود نہیں ہے اسمالی مذہب میں ماجزہ ہے اسمیعظم میں ماجزہ ہے جو اسمیعظم میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ایک دم سے اس کی تعلیمات ماجزات سے ہوتی ہے معرفت سے نورانی معرفت سے ہوتی ہے اسمیعظم بہت زبردست تھے اور آپ نے کہا تھا کہ حلقہ علم کے اکثر لوگ حاضر امام کو قائم مانتے ہیں حاضر امام کو قائم ماننا غلط نہیں مظہریت کے عنوان سے وہ قائم کا کام کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں قائم کی تجلی کام کرتی ہیں قائم کا ظہور ہو سکتا ہے اور تمام نورانی فیملی میں قائم کی تجلیات ہیں ایون حضرت زہرہ علیہ السلام پرنسز زہرہ علیہ السلام بھی اس وقت بڑے مرتبے پر ہیں یہ اپنے منشاہ کے مطابق نہیں ہے ہم غلام ہیں پہلے ہم ہم اداروں کے غلام تھے بعد میں ربطہ ربطہ یہ ہماری غلامی امام کے غلامی میں ترقی کر گئی اور امام کے غلامی سے قائم کے غلامی میں اس کی ترقی ہو گئی ہم غلام ہیں ہر بات غلام ہیں ہمیشہ غلام ہیں اور خداوندہ جہونہی نسو خوکنوا جماعت اغم اصم امتی خوکنوا اور باقی ہمارے دوستوں کے لئے میں ایک مشوری دینا چاہوں گا اگر کسی شخص کو کتابوں کے بغیر جج کرنا ہے تو وہ الگ بات ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی تصنیفات کتابیں ہیں تو ان حضرات کو ایسا کرنا چاہیے کہ تمام کتابوں کو یقجا کر کے ایک ایک کر کے کتاب کو چھک کریں دیکھیں اس کتاب میں امام کی تعریف میں ہیں یا امام امام کے خلاف ہے لیدروں کے خلاف ہے یا ان کتابداری میں ہیں اداروں کی اس میں عزت ہے یا نہیں ہے معارفت ہے یا نہیں ہے علم ہے یا جہالت ہے تو ایک ایک کتاب کو پڑھ کر اگر چاہیں تو ایک سنی علم کو ایک شیعہ علم کو بھی رکھ سکتے ہیں وہ چاہیں تو اسمالی علم یا سکالاز کو رکھ کر ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں سوہ یا ڈیٹ سوہ ہیں کتابیں ان کو چک کر سکتے ہیں اور ان میں سے جو کتاب ان کے منشاہ کا مطابق نہیں ہیں امام کے حکم کے خلافے اس کو ریڈ مارکہ سے کراس لگا کر اس کو فینگ دینا چاہیے اور شروع سے لے کر آخر تک یا یہ کہ ان میں سے چند امپورٹن کتابوں کو پرکھیں تو اس میں پتہ چلے گا اور مسئلہ دیوانی نصیری میں دیکھیں کہ دیوانی نصیری میں خود اپنی تعریف ہے یا امام کی تعریف ہے اس کے علاوہ تقریباً چودہ پندر سال تک میں نے طریقہ بورٹ میں کام کیا ہے میرات اتنے عصے میں اسمالی اسویشن میں کام کرنا یہ اسمالی اسویشن کی کتابداری اور ماتاحتی ہے سرداری نہیں ہے آچھا تو اس زمانے میں نے کس طرح اسمالی کیدروں کی خلاف فرضی کی یا کس طرح امام کے خلاف کوئی لکھنے کوئی بات لکھنے کی جورت کی ان کی نگرانی میں اچھا اس کے علاوہ میری وہ کتابیں جو اب تک چھپ ہی نہیں ہیں وہ انسٹیٹیوٹ میں ہیں امام شناسی کی کتابیں حصہ اول دو امسوم یہ میری کتاب گویا کہ ان کے حضور میں ایک درخواست ہے کتاب درخواست ہوتی ہے ان کے سامنے جو اس کے سر پرستے ہیں کہ اس کو چھپو اور ساتھ ہی ساتھ کتاب نہیں بیجی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں اصلاح کے قابل ہیں تو اس میں اصلاح بتائیں اور ہم آپ کتاب جاری کریں ہیں اور اس کو چھپیں اب تک کوئی اس میں سے جواب نہیں ہے ہم شفیق سچدینہ کتاب دار رہے ہیں ہم انسٹیٹیوٹ کتاب دار رہے ہیں مختلف وقتوں میں ان سے درخواستیں کی ہیں اور پھر کس طرح یعنی خودسری اور مانمانی کس طرح ہو سکتی ہیں اور ہمارا رابطہ جماعت کے ساتھ ہے جماعت کے دانشمندوں کے ساتھ ہیں اگر کوئی منظم یعنی گروپ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کے برے میں چند سوالات ہیں اور میں جان و دل سے قابول کروں گا کسی کمیونیٹی میں کسی فارد کے برے میں جو بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں اگر وہ شخص مصنف ہیں اور اس کی تصنیفات ہیں تو تصنیفات بہت مستند چیز ہوتی ہیں وہ ذمہ داری سے لکھتا ہے ذمہ داری سے نظم ہیں نصر ہیں اچھا ہمارے یہ مطرزین اگر خیرخواہ ہیں تو کسی ادارے میں مجھے کسی بھی لیول پر بولا کر میرے ساتھ ڈسکس کیوں نہیں کرتے ہیں